حضر اللہ و بالعالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا محمد و علی آلہی و اصحابہی اشمعین و من تبیہم بحسان علی امید دین اما بعد حضر ان اگرامی دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا کا منظر نامہ کیا ہوگا اس تعلق سے ہم لوگ کل حادث کے حوالے سے چند باتیں معلوم کیے تو اس میں سے ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ پہرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو جماعتیں یا دو فوج ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی جہنم سے بچائے گا اور اللہ کے پاس بہت پسندیدہ ہیں ان میں سے ایک وہ جو ایسے علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف لڑیں اور دوسری جماعت وہ ہے جو ہند کے ساتھ جنگ کریں جس کو غزوہ ہند کہا جاتا ہے اس تعلق سے جو صحیح بات ہے صحیح تحقیق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ آج بہت سارے نوجوان غزوہ ہند کے حوالے سے غلط باتوں کو ہوا دیتے ہیں جو کہ شریعت کی روحانیت کی خلاف ہے اور ایک اندھیرے میں تیر مارنے کے برابر کی بات ہے اور اس انتظار میں ہے کہ غزوہ ہند ہوگا اور ہم ایسا کریں گے وہ ایسا کریں گے اور سامنے جو اس ملک میں دوسری آبادی ہیں ان کے دل میں نفرت بیٹھتی ہے غلط خیالات آتے ہیں کہ لوگ ہمیں ختم کرنے کے درپے ہیں مائنورٹی میں ہوتے ہوئے ایسا کر رہے ہیں تو تم میجورٹی میں ہوتے ہوئے کیوں نہ کروگے اور اسی کی وجہ سے غلط فہمیاں بڑھتی ہے غلط بیانیاں ہوتی ہے اور آئے دن کیسے کیسے کھیل ہو رہے ہیں اب دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی حفاظت فرمائے آمین رب العالمین غزوہ ہند کے تعلق سے دو روایتیں جو صحیح ہیں اور باقی روایتیں صحیح نہیں ہیں بلکہ ضائف ہیں صحیح روایت ایک حضرت ابو حرائرہ سے ہیں اور ایک حضرت سوبان رضی اللہ عنہ سے ہیں روایت جو صوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں امام نسائی نے روایت کی ہے حدیث نمبر 3175 اور امام احمد بن حمل نے مسند میں روایت کی ہے حدیث اس طرح سے ہیں شکل بانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں حدیث نمبر 1934 میں اس کو صحیح قرار دیا ہے صحبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابتان من امت احرزہم اللہ من النار میری امت کی دو جماعتیں جن کو اللہ تعالی نار جہنم سے بچا لے گا اصابتن تغز الحند ایک وہ جماعت جو ہند کے ساتھ جنگ کریں ہند کے ساتھ جنگ کریں وعصابہ اور کہا کے دوسری جماعت تو ہند کے ساتھ جنگ کریں صرف اتنے ہی ہے صحیح حدیث کے اعتبار سے تغز الحند وعصابتن تکون ما عیس ابن مریم اور دوسری جماعت وہ ہے جو عیس ابن مریم کے ساتھ ہوں گی دجال کے خلاف جسے یہ معلوم ہوتا دونوں الگ الگ ہیں دونوں الگ الگ ہیں جو عیسی علیہ السلام کے ساتھ ہوگی وہ جماعت الگ ہیں اور جو یہاں پر ہند کے ساتھ جنگ کریں گے وہ الگ ہیں یہ حدیث صحیح ہے دوسری حدیث جو صحیح ہے ابو حریرہ سے وہ کہتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوة الہند نبو کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا کے بارے میں بتایا وعدہ کیا کہ ایسا ہوگا غزوہ ہند ہوگا اور بعض روایتوں میں ہند کے ساتھ سندھ کا لفظ بھی ہے تو سندھ میں بھی یعنی جنگ ہوگی جو کہ ہند کا علاقہ ہے ہندوستان کو ہند کہا جاتا ہے اور یہ بات آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے کہ یہ جو ہند ہے ہندوستان ہے ایک تو ہندوستان اس کا نام on record کہیں بھی نہیں ہے اور عجیب تماشا ہے کہ یہ اردودان لوگ ہی مسلمانوں میں ہی یہ لفظ چلتا ہے ورنہ انگریزی اعتبارس اس کو انڈیا کہتے ہیں اور ہندی میں اس کو بھارت کہتے ہیں یہی ہونا چاہیے کہ بھارت یا انڈیا اس کا نام ہونا چاہیے آپ دیکھیں کہ on record کہیں بھی اس کا نام ہندوستان نہیں ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کے نام کے ساتھ جس مذہب کو جھوڑا جاتا ہے وہ اصل میں کوئی مذہب نہیں ہے سندھ کا علاقہ جس کو سندھو یا سندھی کہا جاتا ہے وہ ایک ندی ہے ایک سمندر کی طرح ہے اس علاقے میں جب سندھ کے علاقے میں عرب کے لوگ آئے تو سندھ کو انہوں نے ہند کہا سندھ کو انہوں نے ہند کہا انگریز آئے تو ہاں کی جگہ پر آ ہو گیا انڈ ہو گیا انڈ ہو گیا تو سندھ سے ہند ہند سے انڈ بنا ہے اسی سے انڈیا ہے اور آپ کہیں بھی فارم میں record میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ بتاؤ کہ آپ ہندوستانی ہو نہیں بھارت بھارت کے ناغرک انڈیاں یہی لکھا جاتا ہے ہمیں بھی کہنا چاہیے کیونکہ اب یہ جو سندھ سے ہند بنا ہند سے انڈ بنا ہے یہی اور یہاں کے رہنے والے ہر ایک کو ہندی کہا جاتا ہے ہندی کہا جاتا ہے اس کو یا اور وا کا فرق ہے یا اور وا کا فرق ہے اللہ میں اقبال نے جو ترانہ ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہمبل بلے ہیں اس کی وہ گلستہ ہمارا یہ ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے ہندی ہے ہم وطن ہیں ہندی ہے ہم وطن ہیں کہا کہ ہم سب ہندی ہیں اور سب ہم وطن ہیں ایک ہی وطن کے ہیں ایک ہی وطن کے ہیں اور ہم سب ہندی ہیں جو بھی آبستے سب ہندی ہیں اور عرب میں جاتے ہیں آپ کو کیا بولتے ہیں ہندی بولتے ہیں بولتے کی نہیں بولتے ہیں سب ہندی ہندی ہے ہم وطن ہے سارے جہاں ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا یہ مذہب آپس میں بیر رکھنا نہیں سکھاتا ہے اگر ہم وطن سے باہر ہو تو دل ہمارا وطن میں رہتا ہے تو انہوں نے بہترین طرحانہ لکھا ہے جس میں بہت بہترین معنی ہے دیگر زبانوں میں جو ہے اس سے کئی گناہ بہتر ہے بہرحال اب اس کو ایک بعد میں ایک فرسودہ بنایا ہوا مذہب سے ریلیٹ کرنا یہ کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے بلکہ وہ کوئی مذہب ہے ہی نہیں ہے انہی میں سے کتنے لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں اور ہر اعتبار سے فلسفی اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہوتی ہیں پینے کے چیز بہاتے ہیں اور نہیں پینے کے چیز پیتے ہیں عجیب تماشا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں یہ جو روایت ہے دوسری روایت اس کے تعلق سے بھی کہا ابو حرائرہ سے راوی ہیں کہ نبی نے کہا کہ دیکھو تو اس وقت کہا کہ دیکھو اگر میں اس میں شامل ہو کے شہید ہو جاؤں تو سب سے بہترین شہید کہلاؤں گا یہ روایت بھی صحیح ہے اس کو امام محمد بن حنبل نے روایت کیا ہے بعض حال علم نے اس روایت پر کلام بھی کیا ہے لیکن مجموع اعتبار سے اس روایت کو بھی صحیح قرار دیا گیا ہے اب وہ روایت جو غزوہ ہند کے تعلق سے صحیح نہیں ہے صحیح نہیں ہے وہ اس طرح سے ہیں اس روایت کے تعلق سے اہل علم نے بہت کلام کیا ہے اور خصوصی طور پر محدث اثر شکلبانی رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے اب وہ رایت کی روایت جس کو مصد احمد میں روایت کیا گیا حدیث نمبر بائیس ہزار چار سو چالیس پر نو مصد احمد بہت موٹی کتاب ہے حدیث کی بائیس ہزار اب تک رب سے نہیں سنے ہوں گے بائیس ہزار حدیث نمبر ہے بائیس ہزار چار سو چالیس پر نو جس میں آل علم نے لکھا کہ یہ روایت بھی کسی آت تک صحیح سنت تک پہنچ جاتی ہے اور یہ سندھ کے علاقے سے متعلق ہے اب رہی بات یہ جو صحیح حدیث ہیں اس کی تحقیق میں اہل علم نے یہ لکھا ہے بہت سارے اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ جنگ ہو چکی ہے غزوہ ہند ہو چکا ہے اب کوئی غزوہ ہند ہونے والا نہیں ہے غزوہ ہند یہ ہو چکا ہے آپ اگر مہادیسین کی جو تشریحات ہیں غزوہ ہند کے تعلق سے پڑھیں گے تو وہ سب لکھتے ہیں کہ یہ چوالیس ہجری میں چالیس پر چار ہجری میں جب امعاوی خلافت قائم ہوئی ایک تالیس ہجری میں ایک تالیس ہجری میں اور تاریخ آسانی سے یاد رکھنے کے لئے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں دیکھیں سٹیڈی تو سب کرتے ہیں سٹیڈی کے کچھ سٹیٹیجی ہوتی ہے تو اس کو یاد رکھنے کے لئے آسان طریقہ بعد سٹیڈن کسی چیز کو یاد کرتے رٹھا مارتے رہی ہوتا ہے اس کو کسی سے ریلیٹ کرو کسی سے ریلیٹ کر کے یاد رکھو تو آسانی سے یاد رہے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال دس ہجری میں ہوا یہ آپ بیس بنائیے دس ہجری میں ہوا اور اگر آپ اس کو انگریزی کے ساتھ سائیملٹینسلی لے کر چلنا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی پانس سو ستر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پانس ستر عیسوی انگریزی اعتبار سے پانس ستر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرمائیں آپ کی عمر کیا تھی سکسٹی تری ہے نا تو اور ہجری اعتبار سے سال کیا تھا دس ہجری دس ہجری اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج تھی سکسٹی تری تو انگریزی اعتبار سے نکالنا بہت ہیزی ہے فائی سیونٹی میں سکسٹی تری آٹ کر لو کتنا ہوا سکس تھٹی تری تو سکس تھٹی تری ایکوئل ٹو ٹین ہجری ٹین ہجری ہے نا تو ایک ہجری ایکوئل ٹو اس میں سے دس نکال دو بھئی سکس ٹوئنٹی تری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کیے تو اس وقت سکس ٹوئنٹی تری ہجری اس وی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیا ہے نبی نے فرمایا میرے بعد خلافت تیس سال رہے گی صحیح حدیث ہے میرے بعد خلافت تیس سال رہے گی اور حضرت ابوبکر حضرت عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین ان چاروں کی خلافت اور حضرت حسن کے چھے مہینی کی ملا کر کل تیس سال ہے کل تیس سال ہے تو خلافت جب ختم ہوئی کتنی ہجری چالیس ہجری نبی کا انتقال دس ہجری میں ہوا نبی نے فرمایا میرے باس میرے بعد خلافت تیس سال رہے گی تو دس اور تیس چالیس سال چالیس سال میں خلافت راشدہ ختم اس کے بعد ایک خلافت شروع ہوتی ہے جس کو کہا جاتا خلافت بنی امیہ خلافت بنی امیہ اور خلافت بنی امیہ کے پہلے خلیفہ ہے معاوی رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ ہے یزید اور اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا عمر بن عبدالعزیز یہ سب انہی میں سے ہیں مروان اور اس کے بعد اور بھی بہت سارے سے آتے ہیں یہ خلافت تقریبا نائنٹی ٹو یعنی بیانوے سال تک یہ خلافت رہی بیانوے سال تک یہ خلافت رہی اس خلافت یہ خلافت قائم ہوئی چالیس پر ایک ہجری میں اس کے بعد چار سال کے بعد کا واقعہ ہے یا تین سال کے بعد کا واقعہ چوالیس میں معاویر دلہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہندوستان کے ساتھ ایک جنگ ہوئی تھی اس کے بعد سب سے اہم طریقے جس کو اہل علم نے لکھا ہے کہ غزوہ ہند اصل میں یہی مراد ہے بعض روایتوں میں سندھ بھی آتا ہے اور وہ ہے محمد بن قاسم جو آئے تھے محمد بن قاسم آئے تھے یہ نائنٹی کے آس پاس کی بات ہے ایٹی نائن یا نائنٹی ہجری ایٹی نائن یا نائنٹی ہجری کی بات ہے نبی کی وفات کے تقریباً اسی سال بعد کا واقعہ ہے اسی سال بعد کا واقعہ ہے اور اس وقت خلافت بنی امیہ ہی چل رہی تھی کیونکہ وہ نائنٹی ٹو یعنی نائنٹی ٹو سال نائنٹی ٹو یئرز کا مطلب ہوا کہ نبی کی وفات دس ہجری میں نائنٹی ٹو کا مطلب ہوا تقریباً یہ خلافت ایک سو کتنا ہوگا ایک سو تقریباً بولیے ایک سو دو نائنٹی ٹو اور اس کے ساتھ آپ ملا لیجئے نبی کی وفات یہ دس ہجری میں تو ایک سو دو ہجری کے آس پاس کی بات ہے ایک سو دو ہجری کے آس پاس تک یہ خلافت رہی اس کے بعد دیکھو لیکن یہ جو محمد بن قاسم آئے یہ کب نائنٹی ایٹی نائن یا نائنٹی میں آئے تو ایٹی نائن یا نائنٹی کی بات ہے یعنی اس خلافت میں ہی اس وقت ولید ولید کی خلافت تھی ولید کی خلافت تھی جو کہ مروان مروان جو مشہور خلیفہ گزرے ہیں اور اسی طرح سے ان کے بعد کے دو خلیفہ دو بھائے ایکے بعد دیگر خلیفہ بنے سلیمان بن عبد الملک اور ولید بن عبد الملک عبد الملک بن مروان تو اس کے بعد ان کے دو بیٹے ولید کے زمانی کا واقعہ ہے ولید کے زمانی میں باقاعدہ محمد دن قاسم ایک سترہ سالہ نوجوان آئے اور یہاں پر سندھ میں جنگ ہوئی کیوں جنگ ہوئی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں بیک گراؤنڈ کیا تھا خمہ خمہ آئے اور ان پر جو ہے حملہ کر کے ملک چھننا چاہتے تھے نہیں مسلمانوں نے کبھی زمین کے لیے ملک کے لیے جنگ نہیں لڑی ہے ہمیشہ ظلم کے خاتمے کے لیے اصل میں ایک تجارتی قافلہ ایک تجارتی قافلہ عرب کا ایک تجارتی قافلہ تجارت کی غرض سے سمندر اس زمانے میں سمندر کا سفر ہوتا تھا ہوائی جہاز تو نہیں تھا تو سمندر کے راستے سے عرب بحرِ عرب سے ہوتے ہوئے وہ یہ جو سری لنکا ہے سری لنکا تک کا یہ بحرِ عرب سے ملتا ہے بحرِ عرب سے ملتا ہے آپ جو کیرلا ہے کوسٹل ایریا ہے یہ جو سمندر اس کو کہتے ہیں بحرِ عرب بے آف اس کو عرب کہتے ہیں عربی انسی کہا جاتا ہے ایک ہوتا اس طرف جو ہیں آپ کو لکتہ اس طرف بے آف بنگال کہتے ہیں وہ الگ ہیں وہ عرب سے نہیں ملتا یہ عرب سے ملتا ہے جیسے آپ کے بومبے کا ہیں چننے کا ہیں اور جتنے اڑتپی مینگلور سے لے کر کیرلا تک یہ جو کوسٹل ایریا ہے یہ عرب سے ملتا ہے اس ایریا میں عرب کے لوگ آیا کرتے تھے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ اس ایریا میں عرب کے لوگ بہت آئے ہیں کیرلا ہو اور کوسٹل ایریا آ ہو پھر گجرات کے بھرو جو گھر آ ہو اس ایریا میں عرب کے لوگ بہت آئے ہیں اور یہی یہی سلسلہ سمندر سندھ اور اسی طرح سے پڑوں سے ملک تک جا کے ملتا ہے تو یہ ایک تجارتی قافلہ جو عربوں سے نکل کر سری لنکا میں تجارت کر کے واپس جا رہا تھا سندھ کے علاقے میں سمندری ڈاکوں نے لوٹ لیا سمندری ڈاکوں نے لوٹ لیا چلو ٹھیک ہے بھائی لوٹ لیے تو چھوڑو اور ان کو قیدی بنا لیے سب کو قیدی بنا لیے تو اس وقت ولید نے یہاں جو راجہ داہر تھا سندھ کا بادشاہ راجہ داہر کو خط لکھا پیغام بھیجا کہ ایک تو مال لوٹ لیے ہو ٹھیک ہو وہ چور کا ڈاکوں کا معاملہ ہے چھوڑو حصولی اعتبار سے وہ بھی حفاظت کرنا تمہارا کام تھا کم سے کم ہمارے جو جن کو تم نے قیدی بنا لیا ان کو واپس کرو ایک مسلمان کی جان بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے واپس کرو اس نے کیا نہیں ایک سے دو بر پیغام بھیجے نہیں کیے اب اس کے بعد ان مسلمانوں کو چھڑانے کے لیے انہوں نے ولید نے محمد دن قاسم کی قیادت میں ایک لشکر کو روانہ کیے گھماسان کی لڑائی ہوئی اور اس جنگ میں راجہ داہر کو شکست فاش ہوئی اس کو قیدی بنا لیا آ گیا پھر اس کے بعد یہاں پر بہترین انصاف کے ساتھ حکومت کیے اتنی بہترین حکومت کیے کہ جب محمد دن قاسم یہاں سے جا رہے تھے جا رہے تھے سندھ کے علاقے کے لوگوں نے خاص طور سے جو نچلی ذات کے تھے ان کی عورتوں انہوں نے اتنا رویا اتنا رویا کہ آپ کے آنے کے بعد ہمیں انسان ہیں ہمیں پتا چلا کہ ہم انسان ہیں ورنہ ہمارے ساتھ جانوروں جیسے سلوک ہوا کرتا تھا ہماری عزتوں کی حفاظت ہوئی آپ کے آنے کے بعد عدل انصاف اس کو کہا جاتا ہم نے معلوم کیا آپ جا رہے ہو تو وہ لوگ ٹوٹ کر روئے تھے اور جانے کے بعد چونکہ یہاں کے لوگ بدھ پرستی کرتے ہیں محمد بن قاسم کی مورتی بنا کر پوجہ کرتے تھے لوگ ہاں اتنا عدل انصاف دلائیں لیکن یہ تاریخ کا ایک کڑوہ سچ ہے کڑوی حقیقت ہے کہ محمد بن قاسم کو ہی ہمارے اپنوں نے ہی لوٹا ہے غیروں میں کہاں دم تھا میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کی داگ سے اس گھر کو آگ لگ گئے گھر کے چراغ سے تو یہی سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کرسی کا نشا شراب کا نشا اتر جاتا ہے کرسی کا نشا اترتا نہیں ہے یہ کرسی کی وجہ سے محمد بن قاسم کو بلایا گیا ان کو ختل کر دیا گیا بہترین اس زمانے میں کئی بہترین بہترین سپے سالارتیں سب کو ختم کیا گیا بہرحال یہ ایک تاریخ ہے آل علم لکھتے ہیں کہ اسلام جو اپنے آب اتاب کے ساتھ انڈیا میں پہنچا ہے محمد بن قاسم کے بعد ہی اور یہ سب سے بہترین اسلام جو انڈیا میں آیا ہے یہ آپ کو بتا رہا ہوں میں کب کی بات ہے ایٹی نائن ہجری کی بات ہے لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا میں اسلام آیا ہے نظام الدین اولیاء کے ذریعے سے گیس دراز کے ذریعے سے فلا مین الدین چشتی کے ذریعے سے یہ لوگ کب آئے پتا ہے آپ کو یہ لوگ سب آئے ہیں چھے سو ہجری میں چھے سو ہجری میں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نائنٹی ہجری کی بات ہے یعنی اس سے بھی تقریباً پانس سو سال بعد کا واقعہ ہے اور اسلام اس سے پانس سو سال پہلے یہاں آ چکا تھا اور وہ جو اسلام آیا تھا کوئی ایران اور توران کا اسلام نہیں آیا تھا خالص مکہ اور مدینہ کا اسلام آیا تھا اور آج بھی آپ دیکھیں کہ اس علاقے میں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئی اور بڑے بڑے حدیث کی خدمت آپ پائے جاتے ہیں ان علاقوں میں تو بہرحال اسی لئے محمود بن سبقتگین جو اس انڈیا میں بہت سارے بادشاہ آئے سبقتگین ایک آئے لیکن محمود غزنوی جس کو کہا جاتا ہے اس کے باپ سب سے پہلے آیا تھا سبقتگین پھر اس کے بعد محمود سبقتگین آئے بعض اہل علم نے ان کو بھی شمار کیا ہے کہ محمود غزنوی جو یہاں پر آئے تھے تو یہ بھی غزوہ ہند میں سے صحیح تھا اور بعد میں وہ صحیح اسلام کو کیونکہ سندھ کے علاقے میں آیا تو پتا چلا ایک بہت بڑے محدث اس کے دربار سے جھڑے اور بخاری کا درس اس کے محفل میں ہوا کرتا تھا اور صحیح عقیدے کا حمل بناتا بعض لوگوں نے غزوہ ہند میں محمود غزنوی کو بھی شامل کیا ہے پھر اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں محمود غوری ہو تغلق ہو اور جو ہے دیگر جو غلاموں کا زمانہ ہیں پھر تغلق کی زمانہ ہیں پھر یہ سلیوز کا پریڈ چلتا ہے یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے پھر مغل آئے یہ سارے کے سارے عقیدے کے اعتبار سے بدعقیدہ لوگ تھے کوئی بھی صحیح عقیدے والا نہیں تھے بہرحال یہ تاریخ ہے غزوہ ہند کی تو غزوہ ہند اگر سبکتگین کو لیتے محمود غزنوی کو لیتے ہیں محمود قاسم کو لیتے ہیں یہ ساری جنگیں ہو چکی ہے ہو چکی ہے اب اس سلسلے کے آخری کڑی جو روایتیں اس سلسلے میں ضعیف ہیں ضعیف روایتیں آتی ہیں تو یہ بھی دو روایتیں ہیں جس سلسلے میں ضعیف سند کے ساتھ مردی ہے پہلی روایت جو کہ ضعیف ہیں جس کو برا بن عازب نے روایت کی ہے برا بن عبداللہ نے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ پیرنیوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکونو فی حادی الامت بعثن الہ سند والہند فین انا ادرکتو فستشہدو فدک کہا کہ میں اگر اس میں شامل ہو جاؤں اور میں شہید ہو جاؤں تو سب سے بہترین شہید کہلاؤں گا اور پھر اس میں یہ بات ہیں کہ یہ اس وقت جنگ کریں گے جنگ کرنے کے بعد ایک آر روایت میں ہیں کہ جنگ کرنے کے بعد یغز قومی من امت الہند فیفتح اللہ علیہم حتی یلقو بملوک الہند تو ہندوستان کے بادشاہوں کو اس وقت وہ شکست دے کر ان کو زنجیروں سے جکڑ کر بیڑیوں سے جکڑ کے فسلہ سیل زنجیروں میں جکڑ کے لے جائیں گے اور لے جا کے وہاں پر عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جا کر ملیں گے تو یہ آخری زمانے کی بات ہو رہی ہے اور ہم نے صحیح حدث میں جو معلوم کیا ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے یہ جو روایت ہے کہ یہاں کے بادشاہوں کو قیدی بنا کر زنجیروں میں جکڑ کے لے جایا جائے گا اور ملک شام میں اس وقت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے اور ان کے ساتھ جا کر یہاں کی جو فوج ہے وہ جا کر وہاں مل جائے گی اس طرح کی الفاظ کے ساتھ جو ہے یہ ضعیف ہے اور انہی چیزوں کی نہیں چیزوں کو ایک کچھ نوجوان ہوا دیتے ہیں کہ دیکھو ابھی وہ زمانہ آ رہا ہے حالات اسے بنتے جا رہے ہیں غزوہ ہند ہوگا اور پھر شام میں وہاں پر مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کنزول ہوگا اور یہاں ہم سب مل کے جنگ کریں گے یہاں کے لوگوں کو ہرائیں گے بادشاہوں کو قیدی بنا کر زنجیروں میں جکڑ کے ہم لے جائیں گے وہاں پر اب بتاؤ یہاں کے رہنے والوں کو تکلیف ہوگی کی نہیں ہوگی اور یہ کچھ غیبی باتیں ہوتی ہیں کب ہو کیا ہو آپ اگر دیکھو پتہ ہو سکتا یہاں کچھ لوگ ایسے ہو جن کو غزوہ ہند کے بارے میں معلوم نہ ہو یا ابھی سنے ہو یا سرسری کبھی سن لیے ہو آپ جا کر یوٹیوب میں دیکھو غیر اس کے تعلق سے کتنی تحقیق کیے ہیں غیر اور اس کا نام لے کر کیسے کیسے یہ لوگ بات کرتے ہیں یا غزوہ ہند کی تیاری کر رہے ہیں ہم لوگوں کو صفائق ساف کرنی کی تیاری کر رہے ہیں تم کیوں ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے ہو ایسے کیا کر رہے ہیں یہاں کی اکثریت کو بھڑکا رہے ہیں بھڑکا رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو بتائیں کہ صحیح چیز کیا ہے کہ بھائی یہ چیز سب ہو چکی ہے اب ایسی کونے والی بات نہیں ہے جو روایتیں آتی اس طرح کے ٹیکس کے ساتھ کے آخری زمانے میں ہوگا اور قیدی بنا کر لے جائیں گے ملک شام میں اور مہدی اور عیسیٰ سے ملیں گے یہ اس طرح کی جملے کے ساتھ اس طرح کے بیک گراؤنڈ میں روایتیں ضعیف ہیں ضعیف ہے صحیح نہیں ہے بعض روایتیں تو موضوع کے حد تک ہیں لہٰذا خلاصہ کلام کے طور پر میں آپ کوئی بتا دیتا ہوں کہ غزوہ ہند جس کے بارے میں نبی نے بشارت دی ہے وہ صحیح معنی میں دیکھا جائے محمد بن قاسم کا زمانہ تھا جو ہو چکا ہے اور زیادہ سے زیادہ سلطان سبقتگین ناصر الدین سبقتگین اور محمود غزنبی کا دور کہا جا سکتا ہے اور اس کے بعد یہ جنگ پھر نہیں ہوئی اور نہ ہی ہوگی بعد میں جو اس ٹیکس کے ساتھ ہے کہ قیدے بنا کر لے جائیں گے اور شام میں پہنچیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملیں گے یہ جماعت مراد نہیں ہے اس طرح کی کانٹس کے ساتھ صحیح نہیں ہے لہٰذا ان باتوں کو ہوا نہ دیں تو اب آخری بات یہ ہے کہ جب دجال کے آنے سے پہلے دنیا کا منظر نامہ جنگوں سے بھرا ہوا فطروں سے بھرا ہوا ہوگا پھر دجال نکلے گا کہاں سے نکلے گا خوراسان سے نکلے گا خوراسان کہاں ہے خوراسان ہے نبی نے فرمایا مشرق کی طرف حدیثوں میں کبھی عراق ایران کا نام ہے کبھی افغانستان کی طرف کا اشارہ ہے کبھی ازبیکستان کا علاقہ مراد ہے حقیق کی معنی میں خوراسان افغانستان اور ازبیکستان کے کچھ علاقے کیوں کہا جاتا ہے جو پہاڑی علاقہ ہے پہاڑی علاقہ ہے اور پہاڑ سے متصل جو سمندری علاقہ ہے لیکن یاد رکھی وہ سمندر میں بند ہے خوراسان کی طرف سے وہ آئے گا خوراسان کی طرف سے آئے گا اور خوراسان یعنی افغانستان ازبیکستان ہوتے ہوئے ایران پھر عراق ہوتے ہوئے وہ مکہ مدینہ پہنچنے کی کوشش کرے گا لیکن وہاں اس کو روک دیا جائے گا یہ خوراسان اسی کے تعلق سے پھر یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ملک شام میں ہوگا مہدی کا ظہور بھی کہا کہ ملک شام میں ہوگا اور مہدی کے تعلق سے ہم لوگ آئیں دن شاء اللہ معلوم کریں گے تو دجال کے تعلق سے کچھ اور تھوڑی سی قیفیت انشاء اللہ ہم لوگ معلوم کر کے بعد ختم کر دیں گے کہ دجال انسانوں میں سے ہوگا اس کی شبات ہم نے معلوم کیے اور دجال پہنچتے پہنچتے جب ملک شام پہنچے گا اور وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اس مسجد میں ہوں گے مسجد کا دروازہ کھول کے باہر نکلیں گے دجال موجود ہوگا دجال اب تک تو فتنہ فساد مچائے گا اپنے آپ کو رب کہے گا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی پگلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں پگل جاتا ہے پسینہ پسینہ ہوگا بھاگے گا بھاگے گا یہاں تک کہ لد بابِ لد ایک جگہ کا نام ہے لد نامی جگہ پر لد نامی جگہ پر دجال کو عیسیٰ علیہ السلام پکڑیں گے اور وہاں پکڑ کر قتل کریں گے گھمہ سان کی لڑائی ہوگی ہر چیز زبان سے بات کرتے ہوئے کا اس وقت مسلمانوں کے لشکر کے پڑاؤ جو ڈالیں گے وہ گوتا نامی ایک جگہ ابھی بھی اس میں فلسطین میں یہ علاقے کا نام آج جو ہی ہے گوتا گوتا اس سے پہلے ایک دو تین چار پانچ رمضان پہلے وہاں پر بمباری بھی ہوئی تھی گوتا غزہ سے قریبی گوتا ہے وہی پر مہدی عیسیٰ علیہ السلام اپنی لشکر جمع کریں گے اور وہاں سے گھمہ سان کی لڑائی ہوگی اور اس وقت یاد رکھئے کہ سارے کرشن مسلمان ہو جائیں گے مل کر یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے ہر چیز دیوار ہو درو دیوار ہو پتھر ہو درخت ہو سب کہیں گے یا عبداللہ یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے آؤ تعال اقتل اس کو قتل کرو ان کے چھپنے کے لئے کوئی جگہ نہیں ہوگی اللہ نے قرآن میں فرمایا تم زمین میں فساد مچاؤگے تمہارے لئے کوئی جگہ نہیں ہوگی اس سے پہلے ہوا ہے تمہارے لئے کوئی جگہ نہیں تھی پھر لاکے عربوں کے بیچ میں بسائے ایک تیر سے دو شکار کیے اس کے بعد دیکھو پھر آئے گا چھپنے کے لئے کوئی جگہ نہیں ہوگی سوائے ایک درخت جس کا نام ہے غرقد غرقد نبی نے فرمایا یہ یہود کا درخت ہے یہ ان کو چھپائے گا غرقد کیا ہے بینیانٹری برگد جس کے یہ پوجا کرتے ہیں نبی نے فرمایا یہ یہود کا درخت ہے اور آج کوئی یہودی نسل یہاں تین پرسن میں ہے وہ لوگ اس درخت کی پوجا کرتے ہیں شاید کسی ان کی عبادت گاہ کے پاس یہ درخت نہ ہو روڈ پہ یہ درخت آ جائے اس کو کٹیں گے نہیں درخت بنیانٹری پتہ نہ بڑا سا ہوتا اس کی ریشے نکلتی داریاں نکلتی ہیں یہ لوگ اس درخت کی پوجا کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ یہود کا درخت ہے اور ہماری حدیثوں پر ان کو اتنا یقین ہے یہ درخت وہ لگاتے ہیں اگاتے ہیں کاٹتے نہیں اسرائیل میں آج سب سے زیادہ اسی درخت کو لگایا جا رہا ہے کیوں اس لیے کہ یہ درخت ہمیں چھپائے گا تمہاری ہلاکت کا علم تمہیں بھی ہے تمہاری بربادی کا علم تمہیں بھی ہے تیاری تم بھی کر رہے ہو لیکن پھر بھی ہو اپنی خصلت سے مجبور تم چھوڑتے نہیں ہو شرارت اور خباست مرتا کیا نہ کرتا کرتے ہوئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبرکتا ہمیں اور آپ کو ان واقعات سے برد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و عبر الدین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمائیں جو لوگ یہاں موجود ہیں اللہ ان کے دلوں کی جائز مرادوں کو تمنا کو پورا فرما ان کو بیماریوں سے شفائی کلی عطا فرما پریشانیوں سے نجات دے ان کی ہر چیز میں کمائی میں دولت میں آل و اولاد میں آفیت میں برکت عطا فرما دے اللہ تعالیٰ ایک ان کی پریشانیوں سے نجات دے تجارت و کاروبار میں برکت عطا فرما دے نیک سالے اولاد عطا فرما دے جو ہمارے شزار و قریب وفات پات چکے اللہ تو ان کی بال بال مغفرت فرمانا پس منداغ ان کو سبر دینا اجر دنا نعم البدل عطا فرمانا اللہ جب تک دنیا میں رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا خاتمہ بالخیر فرمانا جنت الفرداؤس کا علی لیم لنبی کی شفاعت و رفیقت نفذ نصیب فرما دینا آمین یا رب العالمین سوانک اللہ بحمدک اشہد اللہ الہ الا اند استغفرکاتو بلائک صلی اللہ بن محمد